بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شہبانو ہے میں ایک ماہرِ گزائیات یعنی ڈائیٹیشن اور نیوٹریشنسٹ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سہزن کی آج ہم بات کریں گے ایسی گزا کے بارے میں اگر آپ کی عمر پچاس یا پچاس سے زیادہ ہے تو آپ کو اس گھراک کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت آپ کی بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے آپ کی کوتے مدافع بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کا میٹابولیزم بہت فاسٹ ہوتا ہے تو آپ کو اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کی عمر پچاس یا پچاس سے زیادہ ہے اگر آپ اس گھراک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے چھے کھانوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ آپ کی عمر اگر پچاس یا پچاس سے زیادہ ہے تو آپ کو ان کھانوں کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اس کے متبادل کیا غزہ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک چینی ہماری لسٹ میں سب سے نمبر ایک پر چینی آتی ہے آپ جانتے ہیں عمر کے کسی بھی طبقے میں اگر آپ چینی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں فائدہ کم نقصان زیادہ دیتی ہے اگر آپ کی عمر پچاس سے زیادہ ہے تو آپ کو چینی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں دیکھیں آپ انجانے میں کسی نہ کسی چیز میں شگر کا استعمال کر بیٹھتے ہیں جیسے ہر چیز کے اندر تو چینی کا استعمال ہوتا ہے کیکس ہیں پیسٹریز ہیں آئس کریمز ہیں اور حتیٰ کے نمکین چیزوں میں بھی اس کے ذائقل کو بھرہانے کے لئے چینی کا استعمال کیا جاتا ہے تو جب آپ جوانی میں ہوتے ہیں اور آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا میٹابلزم فاسٹ ہوتا ہے تو اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی آپ کی عمر پچاس سے زیادہ ہوتی ہے آپ کا میٹابلزم سلو ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے لئے چینی ہوتی ہے وہ نقصان دے ہو سکتی ہے اس سے آپ کی جو جگر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا وزن بھڑ جاتا ہے اور بہت سی شگر کی بیماریاں اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بھڑ جاتا ہے اسی لئے اگر آپ کی عمر پچاس سے زیادہ ہے تو آپ کو چینی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے اپنی خوراک سے بلکل اس کو نکال دیں یا اس کا استعمال کم سے کم کریں اور اگر اب وہ کچھ لوگ میٹھے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو وہ نیچرل سویٹنر سٹیویا کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی دکان سے پاوڈرڈ یا لیکوڈ فارم میں مل جاتا ہے نمبر دو سوڈا دوسرے نمبر پر سوڈا اگر آپ کی عمر پچاس سے زیادہ ہے تو آپ کو سوڈے کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کہیں بھی کچھ کھانے کے ساتھ سوڈے کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے آگے سوڈا کو پیپسی مرینڈا رکھی جاتی ہے اور اس کے اندر اس کا استعمال آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے میں نے اس کو چینی کے اندر استعمال اس لئے نہیں کیا کیونکہ اس کے علاوہ بھی ایسے چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ کی صحت کو نقصان دے سکتی ہیں اس کے اندر فوسفورک ایسیڈ موجود ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے اندر کیلشیم کو کم کر دیتا ہے اور پچاس سال کی عمر میں آپ کو کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کیلشیم کی کمی کی وجہ اور کئی ساری ہڈیوں کی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے توڑا کے اندر تیس سے سو گرام تک پینی موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کی ڈائبیٹیز اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے اگر آپ کچھ پینا چاہتے ہیں تو آپ لیمو پانی کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تین پروسیس میٹ اور ریڈ میٹ جتنے بھی پیکش فوڈ ہیں ان کے اندر سیچوریٹڈ فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور کئی دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے اور اگر ہم بات کریں پیکش فوڈ کا جتنے بھی چربی والے گوشت ہیں اگر آپ کی عمر پچاس سے زیادہ ہے تو اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اور جتنے بھی چکنائی والے گوشت ہیں تو ان کا استعمال اگر آپ کی عمر پچاس سے زیادہ ہے تو اپنی خوراک میں بلکل نہ کریں اور ہاں اگر آپ بغیر چکنائی والے گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم گراس فیٹ کہتے ہیں وہ اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں نمبر چار ریفائن فلور میدہ میدے کا استعمال آپ کو پتہ ہے کتنا نقصان دے ہوتا ہے میدے سے جتنی بھی بنی بھی چیزیں ہیں یعنی برد کیک پیسٹری نان خمیری روٹی آپ کی بلڈ شگر کو خراب کرتی ہیں آپ کی انسلین ہے جسم کے اندر اس کو خراب کر دیتی ہے جس سے آپ کی شگر کنٹرول نہیں ہوتی اور جب آپ کی انسلین نہیں صحیح طور پر کام کرتی تو آپ کی انسلین ریزسٹنس اور ڈائیٹ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا خطرہ بھڑ جاتا ہے اگر آپ کی عمر پچاس یا پچاس سے زیادہ ہے تو میدے کا استعمال آپ کو اپنے خوراک میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے اس کے بجائے آپ سادھی روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ خوراک کو جتنا سادہ رکھیں گے اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے نمبر پانچ نمک کا زیادہ استعمال بھرتی عمر کے ساتھ جو سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہوتی ہے وہ نمک کا استعمال ہے نمک جس کو آپ سوڈیوم کلورائیڈ کہتے ہیں اس کے اندر سوڈیوم آئین اور کلورائیڈ کا آئین موجود ہوتا ہے نمک کا زیادہ استعمال آپ کے بی پی کو بڑھاتا ہے پٹھوں کی مسائل اور جسم کے اندر درد کو بڑھا دیتا ہے اب بھرتی عمر کے ساتھ آپ کو نمک کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے آپ جتنی بھی چیزیں پاس پورٹ یا نمکین چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر نمک کی مقدار بہت زیادہ موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے بی پی کو بڑھا دیتی ہے آپ کو دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے اور آپ کے گردے کو خراب کرنے کا بھی خطرے کو بڑھا دیتی ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے عمر پچاس سے زیادہ لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو نمک کا استعمال آپ پورے دن میں ایک چمچ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی خاندان میں کسی کو بی پی کا ایشو ہے تو آپ ایک چمچ سے بھی کم استعمال کریں اور یاد رہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں یہی مقدار نمک کی موجود ہوتی ہے اور کچھ لوگ اوپر سے نمک کھاتے ہیں تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے نمبر چھے تلی ہوئی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ تلی ہوئی چیزیں ہم پچاس یا کسی بھی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے اندر ٹرانس فیٹ موجود ہوتا ہے بزار سے آپ جو چیزیں کھاتے ہیں جس میں آپ سموسے ہیں پکوڑے ہیں کچوری ہیں ان کو بار بار ایک ہی تیل میں فرائی کیا جاتا ہے جس سے بہت ساری کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں جو کہ آپ کے میدے کے مثال اور کینسر کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں تو اسی لیے آپ اگر آپ کے مر پچاس سے زیادہ ہے تو آپ کا عزمی کا نظام ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے اگر آپ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی صحت تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یہ آپ کی دل کی بیماری اور کون کی رگوں کے اندر بلوکج کر دیتی ہے جس سے آپ کا جو گوڈ کولیسٹرول ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کا خطرہ بھڑ جاتا ہے جس سے آپ کو کئی دل کی بیماری اور سٹرو کا خطرہ بھی بھڑ جائے گا اگر آپ اپنی دل کی صحت کو برقرار اور کون کی رگوں کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ایسی مزید ہیلث ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر میرا یوٹیوب چینل ڈائیٹیشن شہبانو اور لنک پر بھی ڈسکرپشن مجود ہے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کسٹمائز ڈائیٹ پلان بنوانا چاہتے ہیں تو سکرین پر میرا انسٹاگرام شو ہو رہا ہے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں شکریہ